اسلام علیکم میں نمرہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار نیوز پانچ جنوری یوم پیدائش قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو شہید ظلفکار علی بھٹو نے پاکستان اور عوام کو کیا کیا دیا ان کے ہی تاریخی اور سنہرے کام صدیوں یاد رکھے جائیں گے ان کے ان عظیم کارناموں کے سبب آج لاکھوں پاکستانی روزگار سے لگے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے ایٹم بم دیا آئین دستور دیا اسٹیل مل دی گوادر پورٹ دیا ٹیکسلا آرمز فیکٹری ڈی نوے ہزار جنگی قیدی آزاد کرائے جمہوریت کا نعرہ دیا شناختی کارڈ گرین پاسپورٹ دیا بیرو نے ملک روزگار دیا پیسل مسجد بنوائی پی ٹی وی دیا یوٹیلیٹس ٹوڑ دیئے محنت کش کو پندرہ کے بجائے آٹھ گھنٹے دہاری دی مزارین کو حقوق دیئے بے گھروں کو چھت دی تمام شہریوں کو ووٹ کا حق دیا عوام کو شعور دیا سامراج کو بارہ شکست دی مسئلہ کشمیر کو سلامتی کانسل میں اٹھایا اداروں کو مضبوط کیا ختم نبوت کو اسیمبلی سے متفقہ منظور کرا کر دستور میں شامل کیا اسلامی نظریاتی کانسل کو بنایا اسلامی جمہوریہ پاکستان کو آئینے نام تجویز کیا جمعے کی سرکاری چھٹی دی اسلامی سربراہی کانسل کی محضبانی کی اسلامی سربراہی کانسل کے تاہیات چیرمن بنے اسلامی ممالک کو عالمی سامراج کے ناپاک آزائم سے باخبر کیا اسلامی بینک اسلامی اتحاد فوجی اور اسلام سلامتی کانسل لیٹو کا فرمولا دیا عالم اسلام کو ایک پیچ پر جمع کیا امریکہ سے برادری کی سطح پر تعلقات رکھے پاک چین دوستی کی بنیاد رکھی روس سے تجارتی محایدے کیے میڈل ایس سے دو طرف تجارت کو فروغ دیا مختصر عرصے میں لا تعداد کٹھن اور مشکل ترین کارنامے سر انجام دیئے آج بھی اگر پاکستان سے بٹو کو نکال دو تو نہ کوئی ادارہ بچتا ہے نہ قانون نہ دستور نہ دفاع نہ وفاق نہ جمہوریت نہ جمہور اس لیے آج بھی نعرہ لگایا جاتا ہے کہ کل بھی بٹو زندہ تھا آج بھی بٹو زندہ ہے اور بٹو زندہ رہے گا پیپلز پارٹی کی صورت میں ایک عرصہ گزر جانے کے بعد بھی لوگ آج بھی بٹو کے نام پر ووٹ دیتے ہیں اور یہ لوگوں کی ان سے لازوال محبت کا ثبوت ہے